حدیدی ذاتِ نظرہ جھکا کے بلندہ واضنہ لکھ سلوات پرلو اللہم سلی اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم مادن تنظیر مانی التعویل خاصان رب جلیل میزان مستقیم وجہ رب کریم نور قدیم کافت نون دے درمیانی عمر سید الوسیعین وارثِ اسمان وزمین حبل المتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوسیاء شاہد مشہود عابد معبود ساجد مشہود دی ذاتِ مقدس ہتے عام انسان نہیں قرآن لکاری بن کے بیمارن دی شفا واسطے منکر دی قضا واسطے خوشنو دی مصطفیٰ مرتضی زہرہ واسطے سلوات باواز بلند بھنی اللہم سلی اللہ محمد اگر محسوس نہ فرماؤ جڑے بہ گئے ہو مجلس اچھے اگر میرے قریب آجاؤ اگر ایک ماحول بن جائے تو میں ذکر پاک شروع کروں ممبر دے قریب بڑھنا چاہی دے کیونکہ ممبر بھی سچیندہ ہے ذکر بھی سچیندہ ہے دعا ہے مالک کائنات اینبانیان دی پر خلوص محنت تمام ممنین و ممنات دا خلوص نال ذکر آل محمد سامات فرماؤنا میرے تو پہلے میرے تو بات تمام نفیس مدہ خانہ دی نوکری میں حقیل سے یہ سمیت مالک اپنی بارگائج قبول و منظور فرماؤ ہر بند آمین دی صدی صدی بلند کری کریم حسین دا کریم اللہ رحیم حسین دا رحیم اللہ رحمان حسین دا رحمان اللہ مالک جس مومن مومنہ کو لیک روپیہ بھی نہیں اس نے حج اکبر نصیب فرماؤ بیجان بیت اللہ کے حاج کو حج اکبر نہیں کہتے کربلا مولا کے حاج کو حج اکبر کہتے مالک تو نصارے نو حج اکبر نصیب فرماؤں مجلس سیچے روحانیت دی خاطر قبولیت دی خاطر سلوات اتنی بلند پڑھو جو بات سر راضی ہو مرتے میں قصیدہ پاک شروع کر دے قرآن قصیدہ ہے علیت علید پترند پہلا جملہ لیکن کیسا وہ عجیب الخلقت انسان ہے یہ بھی مندہ ہوئے جو قرآن علیت قصیدہ ہے تو قرآن نو کھولن دی کوشش بھی نہ کرے قرآن ہے علیت قصیدہ تک قصیدہ لکھیا کہیں خود رحمان لکھیا قرآن شاعری دی صورتیں چاہیں اگر علیت قصیدہ مندے پھر کھولنا چاہیے اس تے پہلے صفحے دے مین ٹائٹل تے کیا لکھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے اسم سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے معصوم پہ کسی بندے نے سوال کیا سرکار یہ فرمائیے کہ اللہ کا اسم کون ہے مسکرہ کے فرمیدن اللہ کا اسم میرا دادا علی ہے اتھے بندہ آوے تے شاک کچھ نہیں بانا چاہیے معصوم فرماتے ہیں شاک کی نماز سے بہتر ہے یقین کی حالت میں سو جانا اتھے ہونا تے شاک نال نہیں بینا شاک دل لے چون کڑ کے اتھے آونا کیونکہ اتھے پھوڑی دیوارے سوئن جڑے لمحیچ بے ذر نبو ذر کردن اگر نیت نال انہ دی دہلیز تے کو بندہ رنگ دہ کالا بھی آ جاوے اپنی مرضی تی آوے تے دن نہیں چڑھن دیں نویکھیا جے میرے پاس ہیں گوڑ لے آکے دیتے ہوں گے تو میں پہلے چار مصرے عرض کر لگا جو لوگ کربو بلا میں بلائے جاتے ہیں جو لوگ کربو بلا میں بلائے جاتے ہیں وہ پہلے حضرت حر سے ملائے جاتے ہیں مجمع کوئی ایسا نہیں جو میں آنکھا بھی بار بار بولو یا کوئی مجمع ایسا نہیں میں پہلے ایتھے پڑے آنا ہوگئے چلو جوڑے بزرگ ہیں تقریباً آج تو بھائی چوی سال پہلے دی بات ہے ایتھے میں مل سمپڑ چکے آج پھر میں ممبر تکھلو تھا ایک بند میں نہ کہ بابا جی توڑی شکل نہیں دس دی بہتوڑی عمر انہی بڑی ہو گئی میں کہا جی میرا زندگیچ عمر علی پاس دھیان گیا کوئی نہیں کیونکہ میرا تعلق ہے حسین دی نسبت نال حسین دی پترہ دی ذکر نال بھائی من کیا غرض ہے بھائی میری عمر کتنی ہو گئی کیا سوچنا عمر دی او لمحات زندگی دی او لمحات قدی بھی مالک شمار کر ہی نہیں سکتا اس بات ہے کیا جیڑے حسین دی ذکر اچھ گزر دیں اگر شاکچ بندے نہیں بیٹھ چھتے چار مصر مکمل کرا جو لوگ کربو بلا میں بلائے جاتے ہیں وہ پہلے حضرت حر سے ملائے جاتے ہیں یہ کربلا ہے عبادت کی آخری منزل یہاں رسولوں کو سجدے سکھائے جاتے ہیں یہ کربلا ہے عبادت کی آخری منزل یہاں رسولوں کو سجدے سکھائے جاتے ہیں منو کسے بزرگ سے آنے مات دیتی سی لڑک پندہ دور اساں کیا سیدیں جے بندے مجلے سننہ سنن دے ہو انتے چوک ہی پڑھا گلدی سمجھے چوک ہی پڑھا وقت کا انٹا سوا جو بندہ پڑھ دا روے تکی دے تکو بندہ بول سینا کو گلدی سمجھائی یا کوئی نہیں ایتھیں اس علاقے دے شورفہ دے مجمع ہے میں مجلس منوان دی خاطر نہیں آیا میرا کام ہی نہیں توسی نہ سنو میرا میٹر ہی نہیں میرا کام میں ممبر تیامنا حسین بادسدہ ذکر کرنا میرا میٹر نہیں میں منوا کے جاں کیونکہ میں محمد دا کلمہ پڑھ دا تے محمد دی سنت عمل کر دا چودہ سو سال پہلے محمد مصطفیٰ نے بزرگوں مقام خم قدیر تے علی دا حد فضائج بلند کر کے تے قدوا کیا سی فلانے اطومی علی دی بلائے تنو من پہنے چار گھنٹے دے خطبے تباد محمد نے علی دا حد فضائج بلند کر کے مسکرہ کے ارشاد فرمایا یا علی حلال زدتن چھڑ نہیں سکتا حرام زدتن حمد نہیں سکتا ات سننا ہوس جس تا نام سرکار دی فریست دی درج ہو زیادہ میں طولانی مجلس نہیں میرا دل ہے مجھے مصر جناب دی بارگائج پیش کرنا گرمی ہے ضرور لیکن قابل برداش ہے اللہ تو نسارے نو یہ سی نصیب کرے امام بارگائج بھی یہ سی لگیا ہونا گڑیاں چھ بھی ہونا بسم اللہ توزی جنیاں ناتا آکھ ہوئے ربیو لول دے مہینج میں گل کردے میں تے چھے مصرے ارز کرا ربیو لول دے مہینج بزرگوں بندیاں دے چیرے ناتا مڑے ہو جاندے گلدی سمجھ آئیتے میں توڑی ناتی گلد تمہیں ایک جملہ ارز کردے ناتا مڑے چیرے ہو جاندے او کوئی بندہ کسے بندے نو نہیں پوچھ دا وہ تو محمد دا امتی ہیں یا نہیں کیونکہ ادھا چیرہ دیسے دے بھئی او ناتا مڑا چیر ہے میں سرکار دا امتی لگا جاندے جی میں زندگی چھ ربیو لول دے مہینے نو ایک صرف بارہ ربیو لول دے دن نو اپنے وجود تتاری کر کے گلیاں بزاریں چڑنے تے بندے نو دسن دی لوڑ نہیں پوچھ دی جو محمد دا امتی ہے یا نہیں اگر محمد دا کلمہ پڑھ دے پھر محمد دا نواز سے بھی بات کر محرم نو اپنے وجود تتاری کر کے دنیا نو دس میں حسین والا یزین والا نہیں میں نات پڑھا گا تو ساں میرا دل ودا دیتے او محمد نات سن دے جیڑا اندروں بڑا ہی کمال ہوگئے ہاں ہاں دو جے محمد دن ٹھیک ہے نہیں بابا جی جے کدھرے نات اڑا دیادا ہوگئے بھی نا تے کدھی نات سن دے پھر سرکار ہون بات سامن دے نوکر دی گل کرو دیکھو جی سردار دی گل کریے وہ نہ کریے پھر نوکر دی شروع کردے بھی ایسے آپس دی بات ہے منن دا میار اپنا ہے نہ میں توڑی کبری جانا نہ تو سا میری کبری جی پوڑا پوڑا کینٹا میری گلدہ گسہ نہ کریے جی جو نہ کرو تو ایک عرض کریں جملہ جو گسہ نہ کرو تھے پوڑا پوڑا کینٹا 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 بندے سینے تے ہاتھ مار کے نا ایک جملہ آن دینے میں عقیدہ پڑھ لگا جی میرا عقیدہ سنو میں عقیدہ پڑھنے لگوں میرا عقیدہ سنیے اینج گلہ کردیں نا پوڑا پوڑا کینٹا میری صاحب پڑھ دیں کینٹا کینٹا پڑھ دیں شرائی صاحب عقیدہ فیر بھی پڑھ کے نہیں جان دیں یہاں تے بندہ عقیدہ سنا کے جاوے نا عقیدہ دسا کی ہوندہ ہے عقیدہ دا ایک جملہ میارز کر لگا تے اینج ہاتھ مار کے نہیں کر لگا بادشاہ ارشاد فرمایا اے ابوزر مولا علی مشکل کشاہ فرما رہے اے ابوزر سلمان کی عقیدے کے بارے میں مجھ سے زیادہ سوالات نہ کیا کرو میں اس کے عقیدے کے بارے میں تمہیں خبر کر دوں تو ہو سکتا ہے تم اسے مسرک سمجھ کے قتل کر دو کیونکہ جو تمہاری نظر میں اللہ ہے وہ سلمان کی نظر میں میں علی ابن ابو طالب ہوں تو روڑا میں کوئی نہیں جے پانا روڑے علی میری صحت کوئی نہیں میں کر لگا جے قصیدہ شروع گلہ میں لمیوں چوڑیاں نہیں کرنی آخری بنتا کہ اگر طبیعت ہوئے چھے مصرے بھی میں چھاڑ دیتے تے قصیدہ شروع کر لگا تے نات میں پڑھاں گا لیکن قصیدہ پہلے سنو گے تے پھر میں نات پڑھاں گا میں سرکار دے سنے لو جی مزاج ہوئے تے قصیدہ شروع کر لگا میں پتہ لگے میں سویر دا کسے بندے کالی کالی تے قصیدے پڑ گئے دوترہ جی وہاں سلے نہ تسلیل کسی قصیدہ نہیں پڑی ہنجھے گالے نا جلدی جب پڑ گئے جلدی منوں بھی بڑی سی گڑی جو میں لگ تھا لیکن لیں دیا جڑی میں گال سنیئے چونکہ میں سید سا میں اور کوئی حق ادا کر سکایا یا نہ میں نوہی نہ پتہ میں اس دہلیز دا کمی ہاں میں اس دہلیز دا نوکر ہاں تے نوکر دا کی کامیں چوڑا ہو کے گال کرے گال دی سمجھے یا کوئی نہ جو طبیعت ہوئے تو نوکر دی فضیلت دا جملہ عرض کر لگا جیڑے میرے سامنے ماتمی حضرات تشریف فرماؤ جیڑے منوں سونا ماتے بیٹھ میں ہنجھ سارے ہنجھے ایک فضیلت دا جملہ عرض کر لگا جو حسین دا ماتمی کیسا ہوندہ ہے حسین دا عزدار کیسا ہوندہ ہے ماجمات سلوات پڑھو میں اردو زبان دے دوسرے کسیدہ دے عرض کرنا نوکر سلوات پڑھو چھوئے جو بات سرزی ہو میندتا میں کسیدہ ش block سلو اِ اللہ محمد دنیا میں جو سپیر کا حبدار بنے گا بندہ وہ زمانے میں وفادار بنے گا ہنہا 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 گر کے نارے جاہی داری دورجہ نارے جاہی داری تیجہ نارے جاہی داری چوتھا نارے جاہی داری دنیا میں جو شربیر کا حبدار بنے گا بندہ وہ زمانے میں وفادار بنے گا بندہ وہ زمانے میں وفادار بنے گا جس شخص کی نسلوں میں کوئی کھوٹ نہ ہوگی بس وہ ہی فقط شاہ کا عزادار بنے گا بہت پیاری مجلس بہت روحانی اطالی مجلس اچھا پھر آکھا بڑے عرصے بعد میں نے مجلس کیسے سانی آکھی پھر پڑھنے اگر سارے ہی کلے دی مرضی ہے کہ سارے ہی دی مرضی ہے چلو کلہ بھی آکھا کہتے پڑھنا تضرور ہے بس ارکان دی جگہ تے محسانی پڑھ لگا دنیاوں میں جو شہبیر کا حبدار بنے گا بندہ وہ زمانے میں وفادار بنے گا دنیا میں جو شہبیر کا حبدار بنے گا بندہ وہ زمانے میں وفادار بنے گا جس شخص کی نسلوں میں کوئی کھوٹ نہ ہوگی بس وہی فقط شاہ کا عزادار بنے گا ہتھ لنگر کے نارے ہی دلی پانچ سال دا سن امیر مختار دا میں کہہ پانچ سال دا سن پانچ سال دی ایج سرکار امیر مختار دی مختار دی بانے مختار دی بانے پی مسکرہ کے دی آہ مختار تینو کائنات دے مختار دے چہرے دی زیارت نہ کروا کے لائے اہدو مختار دی مانٹوری اہ جی سید امتیاں نڑ پیار نہیں کر دے ایک گلہ شکوا ہے نا امتیاں دا بولو میرے نڑ پھوڑ جا اہ شکوا موجود میں دسان جدی وجہ تو اسی سیدہ ان نے امتی نل کی میں پیار کی تے اہدو مختار دی مانٹوری اہدو کائنات دیوارس علی نے ممبر چھوڑ دیتا کتنے قدم مختار دی مانٹوری اتنے قدم علی نے ممبر چھوڑ کے قریب آکے دو میں امامت علی حد پیشانی دے رکھیں مسکرہ کے دن مختار دی مانک کائنات دے مختار علی دہ تیرے تیر سلام ہوئے العظمت اللہ اچھا تھوڑا جنہ جیڑا نوکر ہوندے ایک عدوی نکتہ نظر نال ایک ڈر بھی ہوندے ایک ڈر بھی ہوندے چونکہ مرشد مرشد مرید مرید بادسہ بادسہ نوکر نوکر بیسیت نوکرانی بیسیت کنیز حچ بن کے دے سرکار وجہ کی تُسا ممبر بھی چھڑ دیتا تُسا آکے پہلوں منہ سلام کیتا حق تے میرا بندہ سی میں تن سلام کر دی تُسا مانو سلام کیتا ہے پنچ سال دے سن سرکار حمیر مختار دے سن دے اشارہ کیتا علی بادشاہ نے تے مختار دی ماں دے پچھ سے مقاتب ہوکے مسکرا کے علی نے غازی تے مختار دی تعریف تے جملے بیان فرمین با غازی کون مقابلہ نہیں معازنہ نہیں کمپیریزن نہیں کمبینیشن مطابقہ پیش پہ کرنا علی بادشاہ نے شبیر کے زانو ہیں مساوات کی دنیا شبیر کے زانو ہیں مساوات کی جڑے زانو تے جون دہ سار ہے اُتھے ہی علی اکبر دہ سار ہے شبیر کے یہ مساوات دہ بیڑا ہے سرکار امیر کائنات نے اُدھی ماں دے پاسے مقاتب ہوکے مختار دائی کسیدہ پڑے مسکرا کے کرگل کیتی ہے رتبہ تیرے بیٹے کو یہ دنیا میں ملا ہے غازی ہے دعا سہرہ کیے میری دعا ہے گھر کو میں مشکل الفاظ تا نہیں بیان کیتے ہاتھ بلن کر کے نہ رہے ہی داری آخری میں سردہ گھر کریں سرکار امیر مختار نے جس لئے بادشاہ دی گل سونی نا بچہ تسیدہ بڑے ہائی کریم ہو آواز دیکھتن مختار میں تن بھی گل سونا رہے تیری ماں دوں بھی سونا مختار دی ماں دے پاسے مقاتب ہوکے امیر مختار دے سونے مرشد علی بادشاہ نے مسکرا کے کڑی گل کیتی ہے رتبہ تیرے بیٹے کو یہ دنیا میں ملا ہے رتبہ تیرے بیٹے کو یہ دنیا میں ملا ہے تب ہوں گے جوہ دونوں ہی شاکار بنیں گے یہ دونوں ہی شبیر کے حبدار بنیں گے حبدار بنیں گے زہرا کی دعا ہے وہ علمدار بنے گا اور میری دماؤں سے یہ مختار بنیں گے مالک تونوں سلامت رکھے میں ایک شہر اس وجہ تُپڑے جو میں نظرہ تھوڑا جا موسم دا اندازہ ہو جاگے بھائی تونا موسم کیسا ہے مجلس دا موسم ہندہ چنگئی ہے لیکن اسی بھی آخر انسانا کروں ٹورنے بزرگو تے دعا مانگ کے ٹورنے آن کہ اللہ سانو کبرستان ہے چھ مجلس نہ پڑھنی پا بھائی گلدی سمجھ آئی جائے چھاڑا دل ہندہ ہے بھائی بندے جاگ دے ہون زندہ بندے ہون تے زندہ صرف ہندہ ہی ہو ہے جس تے دل تے دلیدی ولایت دی مہر لگی ہو گا باقی تے مردہ ہے ساری دنیا جو مزاج ہوئے تے میں صلی اللہ سننا ماتون من پتہ تو جہاں نات پہ بولنا بڑھا ہے یہ میرا دل پیان دے جو مزاج ہوئے تے میں نات پاک پنجابی زبان دے دو شیر اے جی زاکرانو صلی اللہ نہیں ہون دی اساں صلی اللہ پڑی تے علین ولی اللہ کو لسون کے پڑی گبرائیت نہیں بیٹھتے کی بلا اساں صلی اللہ پڑی تے علین ولی اللہ کو لسون کے پڑی اساں علی کو لپوچھ کے محمد پڑیا وَتُو محمد اگر زندگی چپڑیا تے ملہ کو لپوچھ کے پڑیا اساں علی کو لپوچھ کے محمد پڑیا تے جڑا محمد علی نے دسیا ہوئے اسے فرق نہیں ہو سکتا وہ چاڑیاں سال آباد نبی نہیں وہ لفظ جب جب نہ تھا تب بھی نبی تھا اگر مزاج ہوئے تے سلی اللہ شروع کریں تھوڑا چیرے بڑھو سلی اللہ لے تو نہ تڑے چیرے بڑھو ایک سلوات پڑھو سر باجمات بلند آواز نہ ایک نہ نہ تُو پہلے سلوات اس وجہ تُو پڑھو جو میری روح راضی ہوئے تے میں اس رنگ اچنات شروع کر دیا سلے اللہ بولو سلے اللہ بولو صلی اللہ بولو صلی اللہ آمین آدھا پیسر جو ہے خیر البشر کوئی نہیں دے جے آمین آدھا پیسر بولو صلی اللہ ایک لفظ کمی ایک لفظ ہستی میں نے پستی کی جگہ پہ کمی لفظ استعمال کی کمی کسے چودری دا کمی نہیں کسے پینٹ دا کمی نہیں پستی کی جگہ پہ ہے لفظ کمی چونکہ پنجابی زبان ایچ تجھے اپنے کوڑوں میں لفظ پیدا کر سک دیو قردو چھار بندے نو پیدا کرن دی اجازت نہیں الفاظ پیدا کرن دی اجازت نہیں لیکن پنجابی چونکہ گرامر کوئی نہیں میں لفظ کمی استعمال کی تے پستی جگہ تے آہ محمدی دہلیج دے تن لپسی کیا شیرت گھر کیا گرچانہ اینو منگے دے کرنینو حسی ملے این دے بوہے دے جنت بھی سستی ملے اگر ہاتھوں سیدھا بلاندوں سی ہے اے داری کو تھوڑا جا کھیڑ جاؤ لنگر کر لیا دوسرے سارے نے لنگر شنگر کر لیا جے کیتا جے نا اگر کسے بند نہیں کیتا یا ہون پہنچی ہوئے رزوان مہدی میرا ویر چھوٹا میرا مالک دہ بڑا بیترین مدہ خان بہت اچھا شائر ممبر تے میرے سامنے آکے بہ گیا اس دن موجود گیچ میں دو مصرے مزید آکر لگا جے لنگر نہیں مینہ کیتا تے میں محمد دی ولایت دہ لنگر تقسیم پہ کر دا شیرت گور کہنا چانا ایک دو من کے دے گھم میں ایک دو حسین ملی اندیں پوہے دے جنت بھی سستی ملی اندیں پوہے دے جنت بھی سستی ملی اندیں مرضی ہوئے کوئی جیے یا مہرے اندیں جوز سیادہ بولو صلی اللہ بس کوئی علمی جوڑی بات نہیں اچھا اگر محمد وجود ہے محمد اطان نے پھر محمد اصار بھی ہے سر اہم حصہ ہے وجودہ اگر اصار نہیں دھاڑ بول نہیں سکتا یہ وہ گھر ہے جہاں پہ بینا دھڑ کے سر بولتے ہیں آخری بندگ کوئی لفظ میرا آزائے نہ کر سکتا اچھا میں دستا لگا میری تو جررتی نہیں جو میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خد و خالدی بات کر سکا میری جررت نہیں اگر محمد پڑھنا ہوئے تے علی ممبر تے ہونا چاہیے لیکن چونکہ اسی کمیاں تے کمیاں نو اینی کو اجازت بچوری جی دو جملے آخ لبی تو اڈی شاہ نے جا انجے اسی مدینیڑے سید نو آنے سرکار آخ لبی کو دو جملے تو اڈی شاہ نے جا انہیں دی اجازت نال میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جملے آخر لگا اگر دھاڑ رہے تے پھر سر رہے محمد دھاڑ رہے پھر محمد دے سر کون شیرت گھر ککنا چانا انہیں ہاتھ بلند کر کے نہ رہے آئے دری دو جانا رہے آئے دری تی جانا رہے آئے دری چوتھانا رہے آئے دری پانجرمنا رہے آئے دری شیرت گھر ککنا چانا انہیں ہر تھانے جساری تقدیر ہے انہیں فینے نا تابید شبیر ہے انہیں سینے نا تابید شبیر ہے بادشاہ امن حسن ایندہ حسن بادشاہ امن حسن ایندہ حسن ایندہ سر مرتبہ بولو سلے اللہ مالک تو نو بس درکھے مالک توڑے بکتا نو کشباد نظر دی نظر نہ لگے کہ سیدہ گیا کچھ نہیں امیر زادی اندر رہی ہے کچھ نہیں جڑے سید بیٹھے ہو میرے تو پہلے علی صاحب ایک جملہ اکھے جو یہ دھرتی مسائب سونا نہ لیا دی ہے یہ علاقہ بادشاہ ون دی مسئبت سونا نہ لیا دا ہے اگر مسئبت دو وین برداش کرتے ارض کرنا چاہنا میرے استاد محترم مال اللہ مکمہو پیر سید خادم حسین شاہ جی اپھتی چکل میں نام چاہے تے بندیں دیں اکھتا رو گئی ہیں ایسے لوگ مسلے دے جاک کے رہے ہیں انہوں نے لوگتے بادشاہ دی دی مہ رہی ہیں او دو دعامہ منگ دے ہوندے ہیں انجھے جو میں میرا بیٹا میرا بھتیجہ میرا عزیز رزوان مہدی ممبر تے بیٹھے ہیں انجھے باوی ری ممبر تے تشریف فرما سید نے دو دعامہ منگیاں میرا شاگردی تا دو رہی اس بچے دی اے جس اکھیں چھ آنسو آونا یہ بی بی پاک دا بڑا وڈا موج سا ہے جوان بھی نہیں رو سکدا تے لڑک پن دی زندگی بھی ایسی زندگی ہے کسی درد پتہ نہیں ہونا لیکن حسین دا ذکر اتنا درد رکھتا ہے بچت تھے دو لفظ آمند کربلا حسین زینب تے شام بندے دا دل کردے سے دیوارا نال تکرہ ماری کیونکہ آپ کی تینت میں آپ کی مٹی میں کربلا کی مٹی کے ذرات موجود ہیں اے حسین دی بھینڈ نے اللہ دی بار گائج اے وعد علی ہے جو جڑی قوم میرے حسین نرون دی پئی جو میرے حسین نرون سی اس دی شفاعت دی ذمہ دار میں علی دی بیٹی ہیں اے وعدہ اللہ دی ذات دی بار گائج اکٹرنا ہوئے جتے کوئی مرد چھوڑا مانا ہوئے مولا توڑی اکوکا قبول فرما مالک توڑا رومن قبول فرما میں سیدہ آتے میں صرف بات بڑی کھلو تھا فضائلت آسفہ سے زین ہو بنیے میں کدھی اطراز نہیں کی تھا اتنا شکوہ میرا بڑھن دے میں حسین دا ماتمی ہوئے پھر رو نہ سکے یا کم اس کم رونا لی شکل نہ بڑھا سکے یا کچھ نہ کر سکے تھے ہائے تا کر سکے دے نا میں مرتے کھلو تھا دو دھومہ سیدیاں میری زندگی چھے کبردیاں کندہ تاہی روک بڑھ گئی ہیں اس گھرچ کوئی بدماش لٹن نایا ہوئے جتھے کوئی مرد چھوڑا ہونا لنو پتہ نہیں کیڑے رنگیں چھے لٹے آئے مسلمانہ علید یا شریف نوہ تے دھیانو میرا دل ہے میں دو بین کرنا چاہتا ہوں سوال کرو سیدے دستہ سی مسلمانہ علید یا دھیانو لٹیا کی میں پتہ نہیں کیڑی مجبوری ہے علید یا دھیان دھی جو ساڑے کول آج تاہی مسائق پہ یہ سن دھیان پردے چاہ کے اس حسرت نال بہ گئن دھیان جو زاکر ساڑے گھر دا مسائق پڑے عزیوں دے حق اندر دعا کریے جس سے لے دھی ماں تے سوال کر دینا ماں اس سارے مومن جڑے رو کے گئے ہیں یہ میرے حسین نو رو کے گئے ہیں ہاں علی یا بطول دی بیٹی ہاں تیرے ویر حسین نو رو کے گئے ہیں پھر گلدہ جواب دینا ماں کیا حسین دے گا مچ رونا جرم نہیں رو کیا دیئے نہیں جرم نہیں اس تا بدل ہے جنت ہاتھ بھن کے سوال کر دیئے پھر مندسا میرا ذاتی جرم کیڑا لوگ میرے سر کے تازیانے مرے دینا مزدو میں وین کران جڑے سید ویٹ کو جھولیاں پہلا ہو میرے نال آو سفر کریئے محمد دیدی کو دعا وصول کر کی میں لٹیا مدماشا نے شریفا نو بے گھرتا نے کی میں لٹیا امیر المومنین دیا نوہ تے دیا نوہ عدبیاں خیام صدا دے لٹ لٹ کے جڑاں تھاک گئی فوج عرب دی روین دی کڑی گالے آیا شیمر حباس دی لاز سیو تے کارکے تو ہی کوئی امان دی جا نہیں بڑی روحانیہ تلی مجلیس بڑی قبول میرا ویرون میں پھر آکھ سا ایک کا ہاتھ ویچ سار ایک کا ہاتھ ویچ سار شبیر دا بے ہاتھ جاگر زینب دی کمینا تو نہ مار کے دے اٹھی دیکھے عباس تیڑیاں بھیڑی کوں وہ کوئی امان دی جا نہیں اسی اندار نال حرامی نبچہ مقت لگا دے پاسے دھوڑی ہے علی دی علی عدید نگاہ پہ ہر کن مار کے دی امان پیزان تیسہ حرامی نجا کی آنکھ علی دی دھی بھائی آ دی آئی کربلا تو لے کے سامت میں تیجے کتے نال ہم کلام نہ ہو سا لیکن تھی علی دی دھی تھی مجبوری بڑھ گئی کیڑی مجبوری اچھا وین کر کے آ دی ہے جے لوٹ لیا چادر میں کوکتا لچا کر باشندہ مولک جفاں آئے بی بی آ دی ہے میں غیرت ہاں کارلو ماتم کارلو ماتم میں غیرت ہاں کل نہ پیاں دی ہو نیوی کی تلاشے مرہ آئے کربلا کی زمین پھٹ کیوں نہیں گئی شمان دو بھی سیں تکسیم کیوں نہیں ہوگیا اچھا وین کر کے آ دی ہے ارمانیو آج جیندہ ہوں گا جرنیل یا پاں شبھی رہاں آئے یا سوچ کے لٹی آئی ہاتھ کہیں نہ پڑائیں کلی رہ گئے یا نبی بسینا ویڑا دے سائچ میں ممبر چھوڑنا چاہنا ممبر تھی قسم میں تھی ممبر چھوڑ بھی دیندہ حق تاہدہ ہو گیا کوئی ضروری نہیں جو میں اتھے مجمع کھلوا کے ماتم کرا پھر میں پاک کا اندھا منظور نظر ذاکرہ یار مسائد کیا پڑنا من جواب تا دیو شیرائی صاحب چلو امتی کو مومن غصہ نہ کر جاوے جو سید میرے گھر دی باپ پر دے دی کیمیں کی تھی میں کہتے سید نو کھلوا ہاتھ بن کے آکھا بس سیدیں اے سارے تمومن بیٹھیں نا تیرے گھر دے افراد ہیں دست تیری دھید نام کیا ہے ہاتھ بن کے آکسی کمر رضا میں سید ہو کتن سید تسلیم کر کے میں تیڑا حیات پر کردہ میری غیرت بھی گوارہ نہیں کر دی جو میں اینا سنیا دے سامنے بھی اپنی جوان بیٹی دا نام چاہا اللہ جانے کتنا بڑا سجاد دا حوصلہ شمر سکینہ نو کم آچے مرے داری آئے سجاد چپ کر کے رات رو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر مساکری میں دینوں کو دارد ہوئے نا یا ماں نو سڑ دی یا پیوں نو یاد کر دی جو بزرگ بیٹھوں نا سارا دین ماں بطول نووہ دی رہی شرائی صاحب کربلا دی زمین دا کدی او ٹکڑا صاف کر دی رہی کدی محمد دی دی او زمین دا ٹکڑا صاف کر دی رہی حت من کے دینے ماں تے سوال کی تا ماں ایک کربلا تو پتھر کیوں پہ ہٹے نہیں رو کے جواب دین دی رہی بیٹا ہو سکدہ حسین اتھے سجدہ دے بڑو ایک وال کرتو ہیں دھائی ساری ساری رات ماں نئی سمدھی آخری وینڈ کرا اپنے ویڈ دے ہوالے میں مر کرا شرائی صاحب مر گیا ہوں ماں جس لئے اس حرامی نے اعلان کی تا لٹ لوو انہا دا غازی مارا گیا ہے لٹ لوو انہا دا اکبر تکاسم مارے گئے انہا دا کوئی بچیا نہیں جڑی سائے جی میں لبھی انہا حرامیاں لٹی مار گیاں ماں کدھی اوائے نہ کرا شرائی صاحب جس لئے حرامی نے اعلان کی تا چو گر دوں بھاو انہا لاؤ آخر لگ دی جٹھی علی دی آلیا دھی نے اونا ماؤ دے پاس مو کھاتے بنائی ہوئی اور تواس کوئی نہیں چلیا نجاب دے پاس موچہ پھیرائے اچھا وین کر کیا دیئے نیوی آگ بوجھ دیئے تیٹھیا دیا تو آ کر بابا ام دا دے ہای وہ آنکھے بھیلے